السلام علیکم and good evening my dear friends کیا حال آپ سب کے خیرے سے ہیں اچھا دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ آج کال ہم سنٹنس میکنگ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں اور لازٹ ٹائم ہم نے سیکھا تھا پریزنٹ میں پرفیکٹ میں فیوچر میں ینگ ٹنسز سیکھ چکے ہیں لیکن ایک چیز ہماری سیکھنیگ والی رہ گئی تھی وہ بنا کونٹ سی کہ ہم نے پرفیکٹ ٹنس میں جملے ہم نے بنانا سیکھے تھے ہابن کے ساتھ ہابن ہیلپنگ ورب کے ساتھ نا جس میں ہم ہابن ورب کو کونجوگیٹ کرتے ہیں جیسے اشحاب، ایدو، ایراج اور پارٹسپل سوائے اینڈ پہ لگا دیتے ہیں آج ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہابن کی جگہ کے ذائن ورب کے ساتھ پرفیکٹ ٹنس میں جملے کیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے سنے ہی ہوگا کہ وہ ورب جن میں آپ کو بیویکنگ کرتے ہیں موو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم ورب ذائن لگاتے ہیں وہ کون سے وربن ہیں یہ میں بھی آپ کے ساتھ میں رکھوں گا تو آپ کو اس کے سارے سمجھ انشاءاللہ آ جائے گی ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم یہ شروع کریں اگر آپ ہمارے چینل پر ملائے ہیں تو پھر اس کو سبسکرائب در دیجئے تاکہ آنے والے امپورٹنٹ لیسنز وہ آپ کو بروقت ملتے رہیں نمبر ون اور نمبر ٹو آپ کو سب سے پہلے جو ورب ذائن ہے جو ورب ذائن ہے اس کی کونجوگیشن آپ کو آنی چاہیے کونجوگیشن آپ کو آتی بھی ہوگی موصلت زیم کو اگر اگر اس کے ساپ کیا آئے گا اگر آئی ہے تو اس کے ساپ کیا آئی گا ٹھیک ہے اور اگر اس سبجیکٹیو یہ ہے تو کیا آئے گا زینڈ آئے گا آپ کو پتہ یہ ہے اگر یہ ہے جانتوں لوگ تو زائد آئے گا اور اگر زینڈ ہے جانت دونوں زینڈ بڑے چھوٹیں اس کے ساتھ زینڈ اور اس جو آپ کا فارمل زینڈ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ زینڈ آئے گا زینڈ ایسا ہی ہے نا یہ نوڈ میں آپ کو زبانی پتہ آنے چاہیے ٹھیک ہے جیسے آپ نے حابن ورکی کونجرکشن آپ کو آتی ہے نا اسی طرح دوہا سیرہا زیاد ویرہ بن جو نو اسی طرح آپ کو زینڈ جو کونجرکشن زبان نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہے اب ہم ایک جمعہ بناتے ہیں کہتا ہے کہ میں میں گر جا چکا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ ہم پرفیکٹ ٹینس سیکھ رہے ہیں نا پرفیکٹ ٹینس میں ٹھیک ہے پرفیکٹ ٹینس جملے کے پہچان ہوئی ہوتے ہیں جس میں جو کام ہے وہ ہو چکا ہے کر چکا کرنیا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہو گیا تو اس کا کہتا ہے کہ میں گھر جا چکا ہوں اب اس میں ہوگا کیا دیکھیں سب سے پہر اگر سبجیکٹ جانہ گہن گگانگن ہوتا ہے آپ کو پتہ یہ بائی دو ہے ٹھیک ہے کہتا ہے تو میں یہاں پہ لیکھ دوں فارم جو ہے گہن اور اس کی پارٹسپل سوائی کا ہوتی ہے گگانگن ٹھیک ہے گگانگن ٹھیک ہے تو آخر میں ہم یہاں پہ لگا دیں کہ جی گگانگن گے گانگن ٹھیک ہے تو یہ وہی باقی وہی پیٹرن ہے ika بہن پہ لیکھ جائی گا پیٹرسپل سوائی دیکھنے اور عشق بس اے ہی کی جگہ پہ زائین آئے گا عشبین ہے کیونکہ اب جو گہن ہے مطلب آپ کہتے ہیں کہ گھر پہنچ چکا ہوں یعنی آپ یہاں پہ جملے میں اگر آپ دیکھیں آپ کی بیوگوں ہوئی ہے آپ کی حرکت آپ کی کی ہے آپ فرض کہیں آپ کام پر تھے اور وہاں پر چل وہاں سے موو کر کے آپ گھر پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے ورم جس میں آپ جو سبجیکٹ ہے وہ موو کہتا ہے میں نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے صرف ایک ایک چینج کرنے ہیں وہ یہ کرنا ہے جو ہیلپنگ ورب ہے ہابن کی جگہ پہ آپ نے سمپلی جو ہے زائن ورب لگا دینے دس وقت صحیح ہے اوکے اور یہ آپ کو پتہ یہ ہے اس شیطبین لگانا ہے اگر دو کا بنانا ہے اگر یہ جملہ ہم دو کے ساتھ لکھیں کہ تم گار پہنچ چکے ہو دو بیست آئے گا ہے اگر یہ جملہ کیا میں لیکن دوسری کو کہ تم گار پہنچ چکے ہو ٹھیک ہے تو پھر ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے ہم یہاں پہ لکھیں گے دو بیست کیا بنے گا جی دو بیست نہ کھاؤ سے گی کان گن تم گا جو ہے وہ جا چکے ہو ٹھیک ہے اور دوسری بات اگر آپ نے اس کا سوالیاں بنانا ہے انٹیروگیٹیو کرنا ہے اسی طرح بیست کو یعنی ہیلپنگ ورک سے شروع میں لے آئیں گے جس طرح ہم ہابن میں جو ہابن میں شروع میں لے کے آتے ہیں تو آپ کا فکر انٹیروگیٹیو بن جاتا ہے تو اگر اس میں کرنا ہے تو بیست ہے تو بیست شروع میں آجے گا بیست نہ کھاؤ سے کی گانگن ہے کیا بنے گا ٹھیک ہے جی بیست دو ٹھیک ہے جی آگے نہ کہا اسے کی گانگن اوپر جملہ ایسا رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے ویری گوٹ ٹھیک ہے جی آپ کچھ مزید ایگزیمپل جو ہے سمٹینسز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ توشش کرتا ہوں کہ ہر ایک جو سبجیکٹ ہے اس کا ایک ہوگا کہ بھی ہاں یہ بیگوں گوہرین ورگ اس کے اندر ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے پرفیکٹنس میں پتا ہو کہ ہم پرفیکٹنس جو پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا سنٹا سا بٹو دیکھیں تم جو ہے برلین جو ہے چلے گئے ہو فارن کر کے نا ٹھیک ہے اس کا بنے گا دو بیست کیا کیا بنے گا جی دو کے ساتھ ہے گا دو بیست ٹھیک ہے جی آگے ناکھ برلین ناکھ فرنکفورٹ ناکھ فارس جو مردی کرنے ہیں یہ دو بیست ناکھ برلین ٹھیک ہے اور آخر میں کہے گا فارن فارن گفارن ہوتا ہے یوں نو دا ٹھیک ہے فارن جو ہے یہ انفیلیٹیو فارم ہے اور اس کی پارٹسپل سوائی کا ہوتی ہے گفارن ٹھیک ہے اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں تو پرفیکٹنس میں آپ نے ہمیشہ یہ ہمیشہ آپ کی سیکنڈ فارم جو ہے پارٹسپل سوائی اس کو رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تم جا چکے ہو کیا بنے گا گفارن ایف اے ایچ آر ای این سمجھاری باتا آپ کو تو بیست ناکھ برلین گفارن اشبین ناکھ برلین گفارن ٹھیک ہے جو بھی سبجیکٹر اس میں سام سے ہوگا اچھا آگے ہے کہ وہ صبح جلدی اٹھ چکا ہے وہ صبح جلدی اٹھ گیا ہے ہاں اوکی اور فارن بھی موو ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے وہ ائر ائر زی ہے یہ ہے تو اس کا ساتھ میرے کیا ہے تو اس ہے اب ہو آگے ہیںATZB ہا ہوں میں ہایتے ہے ہاں ہاں ہ کا زی Generationrib Design 9 好 اوٹھنا سٹ transition اور اس میں سوائی کیا ہوتی ہے آپ کے ساتھ רוצ اس آف گشتانڈن آف گشتانڈن آف گشتانڈن آف گشتانڈن آف گشتانڈن ٹھیک ہے فریو آگے پارٹسپل سواہے ہے آف گشتانڈن سمداری باتا کو ڈیفرنس ہی گئے تو اگر لڑکی ہے تو وہ زی اسٹ ہوئی کے فریو آف گشتانڈن وہ آج سبح جلدی اٹھ چکی ہے یا اٹھ گئی ہے ٹھیک ہے تو کہتے تھا کہ زی کے ساتھ بھی ایک جمعیل لیڈر سے بنا دیتا ہوں ہم کل گر پہنچ ہم کل گر پہنچ چکے ہیں ہیں ہم کل جو ہے گر پہنچ چکے ہیں ویر آئے گا سبجیکٹ ویر ہے ویر کے ساتھ کیا آ رہا ہے چیک کریں ویر 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 زیند آ رہا ہے جناب ہم ہم دیور زیند لگائیں گے سمپلی ویر زیند ٹھیک ہے جی ویر زیند آئے گا بائش پیل گیسٹ یعنی گزرا وکل گیسٹن ٹھیک ہے گیسٹن نا ہاؤز نا ہاؤزے ٹھیک ہے جی اور کیا آئے گا جی پہنچ چکے ہیں انکومن ہوتا ہے ورب کیا ہوتا ہے جی انکومن اوکی کیا ہوتا ہے جی انکومن 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 کے انکومن تو انکومن کی پارٹس پر سوایب ہوتی ہے ان کے کومن کیا ہوتی ہے جی ان کے کومن کہتے ہیں تمہیں یہاں لی دیتا ہوں گا ہوتا ہے ان کے کومن کیا بنے گا جی ویر زیند گیسٹن نا کھاو سے کومن ہم کل جو ہے گھر پہنچ چکے ہیں اب یہ زائٹ یہ ساتھ دیکھیں ہے یہ تم لوگ ہے یہ زائد یہ کیسے زائد آئے گا کیا پورا جملے گل کر دیں یہ زائد تم لوگ جو ہے تم لوگ بڑی دے سے پہنچے ہو یہ زائد سو شپیت گکومن سو شپیت گکومن کومن کومن پیٹس پل سوائے گکومن یہ زائد تم لوگ سو شپیت گکومن تم لوگ بڑی دیر سے پہنچے ہو آگے زی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں زی زی زند ٹھیک ہے یہ دو چھوٹے اس کے ساتھ ہی ہے اور ایک بڑے اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے وہ لوگ اور یہاں آپ رسپیکٹ کے ساتھ فورمیلی گا آپ پہ کہیں آپ ٹھیک ہے زینٹ سوہاوزی گبلی بن زی زینٹ ایک ساتھ زینٹ آئے گا سوہاوزے ٹھیک ہے اور آخر پہ کہے گا گبلی بن بلائی بن ہوتا ہے بلائی بن مربع پر پڑھا نا پہی داگر سے بلائی بن ٹھائر ناستے کرنا تو یہ بھی اس میں قدر بیوی بھو گا ہے تو گبلی بن ہو جائے گا کیا آج ہی گا جی گبلی بن سہلیں ٹھیک ہے گبلی بنا ایک جملہ اور دیکھنے کہ اندھیرہ ہو چکا ہے میں اس پہلے دن تھا ٹھیک ہے اب اندھیرہ ہو گیا ہے یعنی اس میں کہہ رہا کہ بیوی گونگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے روشنی تھی پھر آسا آسا موکہ اندھیرہ ہو گیا تو کیا بنے گا اس اسٹ کیا بنے گا جملہ اس کے ساتھ آئے گا اس اسٹ دنکل گیوارڈن دنکل اور ویرڈن ہوتا ہے بننا یا ہونا ویرڈن پتہ ہیں آپ کو تو ویرڈن کی پارٹس پر سوائے کیا ہوتی ہے گیوارڈن کیا ہوتی ہے جی گیوارڈن گیوارڈن ہوتے گا ٹھیک ہے اندھیرہ چھا چکا ہے اب ایک جملہ آپ نے خود کرنا ہے کہ ہم سینیمہ میں سوری سینیمہ تو چکے ہم چیڑیا گھر پہنچ چکے ہیں ہم چیڑیا گھر پہنچ چکے ہیں یہ جب آپ نے گھر میں دکھنا ہے برکہ اس کا گھر میں سے براد ہے کمیٹ میں رکھے گا کس کی روش کیا ہوگی ہم سینیمہ اور سوری چیڑیا گھر پہنچ چکے ہیں ملہ چکے ہمارے چکے ہیں چاہیے جو میں سے پہنچ کریں گے ورکہ پہنچ کنی چکے ہیں ہمارے چکے ہیں رکھے ہیں ہمارے چکے ہمارے چکے ہیں